موسیقی بنانا آسان نہیں ہوتا لیکن اس کے اندر لوگ فائلز، سیرتیں، بائیگرفیز ماضی کے فیلیرز، استادوں کی رہنمائی آپ کو اس کے اندر کافی ریپلیکبل موڈلز مل جاتی ہیں کھیل کود کرنے کے لیے لیکن اصل آئیڈیا کریشن تو گریے میں ہوتی ہے جہاں جرد ہی نہیں کرتا کوئی آف دا گریڈ جا کے اس کے اندر اپنا مینڈ چلانے کے لیے اس میں کسی نے ایکسپلوریشن نہیں کی ہوتا اس کے اندر کسی نے جا کے دماغ نہیں چلایا ہوتا اس میں کسی نے جا کے سسٹین نہیں کیا ہوتا تو یاد رکھیں پہلا ٹیپ اگر آپ ایسا انٹریپینیور سٹارٹ اپ سلنا چاہتے ہیں یا تو بہت زیادہ پیسہ کھڑا کرتا ہے بزنس کو بہت زیادہ پیسہ ان دو چیزوں سے ہٹ کے بیٹا اس فیلڈ میں نہیں آپ قدم رکھ سکتے ایسا آپ کو ایک ملین ڈالر آئیڈیا creation کی تو آپ کو جنہیں یہ سمندر بھا دینے چاہیے پیسہ تو اکثر لوگوں کے پاس نہیں ہوتا اور in fact ایک بڑی hopeful element میں آپ کو کہوں گا idea کو شروع میں پیسے نہیں چاہیے ہوتا ہے idea کی شروع کی جو جنگ ہوتی ہے نا ایک نظریہ کی شروع کی جنگ ہوتی ہے ایک product کی جو شروع کی جنگ ہوتی ہے وہ وجود کی جنگ ہوتی ہے جو اس نے ادم سے لڑکے کرنی ہوتی ہے سب اس نے tick نہ ہوتا ہے پھر اس کی sustainability اور اس کی retention کی جنگ ہوتی ہے کہ وہ survival جسے ہم کہتے ہیں کہ وہ take جائے بس market کے اور پھر کسی مقام پر وہ idea کوئی قد کہیں صدیاں جلنے کے بعد کہیں ایک مقام پاتا ہے اور پھر اس میں maneuvers اور tactics اور پھر اس مقت بھی strategy نہیں آتی اس لیے پہلا نکتہ آج کی conference کے لحاظ سے وہ یہ ہے کہ ایدھر زیادہ پیسہ ہو یا idea بڑا ہو problem solving idea لو بچے جلدی بکے گا دنیا کے جتنے بھی بڑے ideas تھے نا وہ problem solving idea انسانوں کا communication problem بہت بڑا مسئلہ تھا کر دیا نا کہ انہوں نے settle facebook twitter یہ problem solving ideas ہیں انہوں نے لوگوں کی پریشانیوں کو solve کیا ہے medical industry کے اندر آپ دیکھ لیں ان کی سوچ لوگوں کے مسائل solve کر رہی ہے تو idea should be a problem solving element مسائل کا حل جتنا انسانوں کی سہولت کے لیے ان کی life کو آسان کرنے کے لیے سوچ ہوگی نا creativity ہوگی اتنا جلدی بکے گا وہ اتنا جلدی وہ market ہونا آسان ہے اس کے لیے مگر either idea or a lot of money but ہم زیادہ تر اسی پر focus رکھیں گے کہ اگر پیسہ نہیں ہے سوچ اچھی ہے تو پھر ایک اور discipline آپ کو کھولنا پڑ جائے گا وہ ہے جب پیسہ نہیں ہوتا نا اور سوچ ہوتی ہے تو پھر دوسرا مسئل جو آپ کو بہت زیادہ develop کرنے ہیں نا field میں ایک میار بننے کے لیے field میں wild card entry میں ایک آخری گھوڑا بھی اپنے آپ کو qualify کرنے کی اپنی مستی اور تفری اور شغل کی creativity ہے نا وہ آپ کے پاس capital نہیں ہوتا تو اگر آپ زندگی میں کاروباری بننا چاہتے ہیں آپ business empire کھڑا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس سب سے strong چیز ہونا چاہیے آپ کا اپنا your personal development matters a lot idea genius کے پاس بھی ہوتا ہے اور genius ہوتا ہی ہوئے جس کے پاس idea ہوتا ہے دونوں reciprocal ہیں دوسرے کے idea is with a genius and a genius is always with an idea دونوں compliment کرتے ہیں دوسرے لیکن with a problem with a genius selling his mind and selling his brain and selling his skills is کیونکہ اسے کھیلنا نہیں آتا سنبھالنا نہیں آتا field میں پوچانا نہیں آتا اپنے آپ کو تو self development کی issues کی وجہ سے آپ field میں رکھ نہیں سکیں گے retain نہیں کر سکیں گے politics برداشت نہیں کر سکیں گے جلدی cash in کر لیں گے سستے پہ بھگ جائیں گے اور آپ کے اوپر بڑی بڑی انڈسٹرییاں آپ کی idea creation کا plagiarism کا باپ باندھ کے آپ کو side میں کر دیا جائے تو پہلے وہ بھی بڑے players بھی پہلے market میں ویٹ کر رہے ہوتے ہیں مہار شاہر کھانے دو اگر یہ 20% potential کی performance تک آئے گا پھر خرید لیں گے اس کو ایک idea کو بنانے کے لیے اس پر اپنا دماغ چلانے کے لیے creative thinking کا ایک tangent اور نہیں creativity creativity کرنے کے لیے پھر positive creativity کرنے کے لیے پھر pleasurish creativity سے بچنے کے لیے اور unique selling point بنانے کے لیے کہ میرے پاس جو item ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے اور پھر اس کے اندر excel کرنے کے لیے you need a lot of heart بہت دل چاہیا ویٹنگ ہے صبر in fact میرا تو یہ جملہ یوسف علیہ السلام کی قید یوسف علیہ السلام خوابوں کی تعبیر کر سکتے ہیں یہ باشا کے کان تک پڑھنے کے لیے نا اور آسمانوں سے آپ کی ideas پہ miracles اترنے کے لیے قید گاٹی ہیں انہوں نے بہت بڑی تو وہ وقت جب آپ کے idea کو miracles نصیب ہوں گے آپ کے idea کو ایک market نصیب ہوگی آپ کے idea کو ایک client نصیب ہوگا آپ کے idea کو ایک demand نصیب ہوگی اور آپ کے idea کی ایک social stature اس کا develop ہوگا social conformity بنے گی اس کی system کے اندر بچوں وہاں تک پہنچنے کے لیے نا بہت holding چاہیے آپ بہت رکھنے کا دم چاہیے آپ صدیان چاہیے آپ برداشت چاہیے آپ پھر اس idea کو ابھی ایک دماغ enhance کر رہا ہے ایک time پر ایک idea کی actualization کے لیے 20-20 لوگ چاہیے ہوتے ہیں تو سب سے بڑا مسئلہ جو ایک idea creation کو ایک entrepreneur کہہ گا وہ team building ہے آگے سے لیکن شروعات میں نہیں ہونا first you need to create something from your side پھر اس پر بات ہوگی پھر اس پر لوگ discuss کیے جائیں گے پھر ایک لمبا باب تنقیدوں کا ہوگا تو شروع کی جنگ جو ایک entrepreneur کی ہے نا بڑا گہرا نکتہ ہے وہ qualitative نہیں ہوگی بہت زیادہ گہری دیا ہے ہر idea کی ہر startup کی شروع کی جنگ qualitative نہیں ہو سکتے وہ یہ دگڑ مار قسم کی full muscle power دھکا ہوتا ہے اس کے اس میں آپ نے یہ systems یہ diversity یہ marketing یہ branding یہ positioning یہ شروع کے شش کی بات یہ بہت بات میں آتے ہیں شروع میں تو بیٹا ایک پیور دگڑ مار قسم کا دھکا ہوتا ہے اپنے آپ کو اور اپنی product ٹکنا ہوتا ہے اپنے market یا اردگرد کے مار دیں گے یا بڑا بڑا چھینک مارے گا اور market سے اٹھ جائیں گے اتنا آسان ہوگا نا کسی کو گھاڑ کے بھیگنے کے لیے آپ کو system میں سے خرید لیں گے لوگ آپ plagiarism ہوگا میں اپنی بات کرتا ہوں تو how will you save yourself how will you try to save your idea to be plagiarized to face a lot of catastrophe اور capital نہیں ہے اور آپ نے اپنے idea کے ساتھ اپنے startup کے ساتھ اپنی بنیاد کے ساتھ لوگوں کو drag کرنا ہے team چاہیے آپ کو sales marketing coordination اگر company بنا اگر دکاندار ہی بننا تو چلیں ٹھیک ہے دکاندار ہی بننا لیکن اگر کوئی دکاندار بھی ہے تو ساری زندگی shutter خود کھولنا ہے یہ کیا سوچ ہے چالیس سال کے بعد بھی shutter خود کھولنا ہے اور آگے authority delegate نہیں کرنی system نہیں بنانا organize نہیں ہونا so first of all starting will not be qualitative struggle in an entrepreneurship model شروع میں دھگا چاہیے ہوتا ہے بھاگ دوڑ بہت بھاگنا پڑے گا آپ کو ٹانگیں دھگ جائیں گی آپ کی شروع میں بہت دھگا ہے تو ہی marketing house ہے بیٹا تو ہی sales department ہوگا یا تم لوگ چھوڑے 3-4 لوگ 5 لوگ 5 یہ جو جوانیاں اس ٹائم پر بڑی انقلابی جوانیاں جو ہوتی ہیں آگے تو پھر ساتھ چھٹنے ہوتے ہیں وہ ایش کی کیا جو اس عمر میں کامل ہو جائے ہیں آگے تو ساتھ چھٹنے ہوتے ہیں اس کے اندر شروع میں آپ نے محنت کرنی ہے marketing آپ کی sales آپ کی purchasing آپ کی procurement آپ کی audit آپ کا accountability آپ کی accounts آپ کا سب آپ ہوتے ہیں کوئی نہیں ساتھ ہوگا تو فيل دیکھ ٹائم you have to be ویری سٹرونگ تھکہ امار سٹرگل ہوتی ہے انترپینورشپ میں شروع یہ کندوں کے اوپر ان کندوں پہ بھوجھ ڈھا کے مال بیچنا پڑتا ہے ان کندوں کے اوپر رکھ رکھ کے دولوں کی دہلیسوں کی مٹی چاٹنے ہی چاٹنے ہی جا کے تو اگر آپ کی نفس میں تکبر حسد کینا کامپلیکسز ہائر انڈ کے لور انڈ کے سوپیر بیٹا کاروبار کا حصول ہے کسٹومر اس آلویز رائیٹ رول نمبر رول نمبر ٹو ایف رانگ فالو رول نمبر بار آلسو گوز فو وائف وائف آلویز رائیٹ رول نمبر ٹو ایف رانگ فالو رول نمبر بار سٹاپ گٹنگ ٹیکنیکل ویور کلائنٹ جس سیل در ستاف تو یہ تو بیچنا ہے نا شروع انہ سیلز ابھی بڑا کیوں نہیں کر سکتے اس لیے کیونکہ ابھی آپ کے پاس جیت نہیں ہے آپ کے پاس سکسیس نہیں ہے آپ کے پاس اس ٹین پر ایکچولیزیشن نہیں ہے اپنے آئیڈیز کی ابھی ٹھوکر لگ گئی نا اگر آپ کو بڑی تو آپ کا پرسنل ڈیویلیپمنٹ ڈاؤٹس اور ڈیزائر کا ایلیمنٹ اتنا برباد ہو جائے گا آپ کی سائیکولوجی میں ڈینٹ لگ گیا نا آپ بنی بنائے جو حضرت نے کہا جو سر نے کہا یہاں پر آپ بنے بنائے بزنسز کاروبار خراب کرتے ہیں کیوں آپ کی پاس جیت نہیں ہے یہ ایک پازل ہے اس کا سرویس انڈسٹری سے تعلق ہو آئیڈیا کریشن انڈسٹری سے تعلق ہو یا بزنس سے تعلق ہو یا کسی سے بھی تعلق ہو انسان کی سائیکولوجی کو اگر جیتنا آتا ہے وہ ذرے کو پہاڑ بنا سکتا ہے وہ آتش کو آتش فشا بنا سکتا ہے وہ ایک قطرے کو سمبندر بنا سکتا ہے کہ اسے جیتنا آتا ہو تو کورس کا اگلا کورس ہونے چاہیے The Art of Winning The Art of Winning is a lot different than The Art of Creating and Art of Selling اگر آپ کو جیتنا نہیں آتا اور جیتنے کی سیاست نہیں آتی جیتنے کے لیے اپنے آپ کو گھڑا کرنا نہیں آتا اور جیتنے کے اندر اپنے اندر کی نفسیات کے بمس نہیں آتا ہے ڈیل کرنا اگر ایک آج جھٹکہ لگ گیا because آپ میں انکومپٹنسی تھی because آپ کا ٹائم فرنس ہی نہیں لگاوا because آپ کی کریٹیوٹی سلو تھی یا ہمبلت یا بہت زیادہ distorted تھی یا آپ ایڈیا سیلنگ کے اندر کمزور تھے یا آپ کی سیلنگ بیگ تھی تو اللہ تعالی تکے میں نہیں دیتا کسی کو جس سے ہر انسان ایک بڑا آدمی بنا ہے آپ بھی اسی سے ہی گذر کے بنیں گے there are no shortcuts to success بچوں تو God will not give it to you as long as you will not give it to God یہ یونیورس آپ کو ریسپونڈ نہیں کرے گی جب تک کہ آپ یونیورس اور کائنات کو ریسپونڈ نہیں کریں گے تو اگر یہاں پر بیٹھے ہوئے ایک ڈریمر کے ایک خواب دیکھنے ہو لے گے جو امبانیز اور الیائنس اور یہ جیف بیدوز وغیرہ کو پڑھتا رہتا ہے اور سوچتا ہے کہ میں بھی جیک ما شیک ما بن جاؤں گا خواب دیکھنا برا نہیں ہے بیٹا ٹکنا بہت مشکل کام ہے ریزسٹ کرنا ریٹین کرنا ریزلینٹ رہنا اس فیل میں بہت مشکل کام ہے اور اگر ابھی بڑی ٹھوکر لگ گئی نہ تو پھر نورمل سائیکولوجی ڈیفینس پہ بیک فٹ پہ جا کے بیٹنگ کرتی ہے یار میں جواب ہی کرنا تو اچھا ہے موسیقی